کرد ملیشہ کو دہشت گرد کرا دیتا ہے دوہزار چودہ میں امریکی صدر باراک اوبامہ نے پہلی مرتبہ دائش کے خلاف شام میں فضائی آپریشن شروع کیا دوہزار پندرہ کے آخر میں اپنے جو پچاس فوجی ہیں اس حوالے سے انہوں نے سارا کام شروع کیا اب مسئلہ یہ چرہا ہے کہ کیا ترکی جو ہیں وہ اس حوالے سے جو ترک ملیشہ ہے اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ ایک طرف جو کرد ہیں وہ ترکوں کے ساتھ مل کر جو کرد ہیں وہ امریکہ کے ساتھ مل کر جو ہے وہ دائش کے خلاف ایکشن لیتے ہیں اب ترکی انہیں کہتا ہے کہ اگر آپ لوگ ان کے ساتھ یعنی کہ مل کر کام کرتے ہو تو پھر یہ آپریشن آپ کے خلاف ہوگا امریکہ اس حوالے سے ترکی یہ کہتا ہے کہ کردوں کے خلاف آپریشن فضائی حملے کیے جائیں گے وہاں پر یہ اس لیے کی جا رہے ہیں تاکہ لاکھوں جانوں کو حفاظت کی جائے اور اس حوالے سے جو کرد ہیں وہ ہماری سرزمین کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہمیں اٹیک کرتے ہیں کوشش جو وہاں پر قابض ہونے کی کوشش کرتے ہیں اس حوالے سے بھی اس کو کیا جائے اس حوالے سے سیند تزیاکار زیادہ حامل صاحب موجود ہے بہت شکریہ زیادہ حامل صاحب آپ نے اپنا وقت دیا زیادہ صاحب جس طرح یہ جو شام کی صورتحال ہے وہ خاصی پچیدہ سی نظر آتی ہے ایک طرف کرد ہیں جن کو امریکہ نے سپورٹ کیا تیار کیا ایک طرف ترکی امریکہ کا سٹریٹیجک پارٹنر رہا ہے لیکن کردوں کے حوالے سے اس کی پالیسی ڈیفرنٹ ہے وہ کردوں کے خلاف ہے فضائی اوپریشن بھی شروع کر رہا ہے اس حوالے سے ڈونالڈ ٹرمپ انہیں کہتا ہے کہ اگر آپ اس حوالے سے اوپریشن کریں گے تو کردوں کے خلاف آپ کی مشجد کو تباہ کر دیں گے اس کے چند گھنٹوں کے بعد جنرل ٹرمپ یوٹرن لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ترکی ہمارا سٹریٹیجک پارٹنر ہے آپ اس جنگ کو کس طرح ایکسپین کریں گے کیا ہو رہا ہے سر دیکھئے ہم پاکستانیوں کے لیے ترکی کی پوزیشن کو سمجھنا بہت آسان ہے کیونکہ جو کچھ ترکی کے ساتھ سیریا میں ہو رہا ہے وہی آج ہمارے ساتھ افغانستان کے ذرگے کیا جا رہا ہے افغانستان میں بھی امریکن پریزنٹ ہے اور امریکنز کی موجودگی کی وجہ سے یہاں دہشتگر گروہ خود امریکہ نے تیار کیے پاکستان کے خلاف آپریٹ کرنے کے لیے ان کو اجازت دی پروٹیکشن دی وہ ہماری سردوں کے پاس رہے اور پاکستان کے خلاف اتنی بڑی جنگ ہم نے پچھلے سترہ سال بھی لڑی اس کی بنیاد افغانستان بیس افغانستان اب ایکزیکلی یہی سناریو امریکنز نے ترکی کے خلاف سیریا میں پریز دیا پہلے تو سیریا میں ایک گھمسان کی لڑائی تھی جس میں دس مختلف طرح کے گروہ کام کر رہے تھے اس میں دائش بھی تھی آئیسیس بھی تھی جبات النسرہ القاعدہ ایلیمنٹ بھی تھے اس میں سیکلر کرد ایلیمنٹ بھی تھے جن کو امریکنز اور اسرائیلی سپورٹ کر رہے تھے اور ہر کوئی اپنی اپنے ایسیس کی اوپر شرک لگائے ہوا تھا بیٹھ کے ہوا تھا کہ یہ آنے والے وقتوں میں یہ اپنے اپنے علاقوں پر خفضہ کر کے ان کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کریں گے کردستان کو انہوں نے آزاد کرنا تھا اب شروع کی جو گھتم گھتا کی لڑائی تھی جو سپا کنفیوزن تھی اس میں پہلے بشار الاسد کی حکومت کے خلاف گمسان کی لڑائیا رہی بعد میں جب رشیہ داخل ہو گیا تو پھر پوسچرز چینج ہوئے ٹرکی نے رشیہ کی ساتھ الائنز کیا بشار الاسد کی حکومت کو ایکسپ کر لیا مگر ترکی کا ایک ریڈ لائن ہے ترکی کی کہ وہ کسی صورت میں کردستان کو آزاد نہیں ہونے تھی کردوں کو ہمیشہ امریکنز نے انڈیپینڈنٹ سٹیٹ کے لیے پہلے سے مغاوت کے لیے بڑھکایا تھا تو اب ترکی نے صاف صاف امریکنز نے کہا ہے کہ ہم اپنی سرد کے نزدیک 20-30 کلومیٹر کے علاقے میں کوئی کرد بیس نہیں چھوڑیں گے پہلے دائش اور القاعدہ کے لیے بھی ترکی اندر داخل ہوا تھا لیکن اب کردوں کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہم اندر جائیں گے 20-30 کلومیٹر کے اریا ساف کریں گے بفرزون بنائیں گے تاکہ کوئی دہشت گردی کردوں کی طرف سے ترکی کے اندر نہ جا سکے کردوں کو آپ نے سمجھنا ہے تو سمجھے بی ایل اے جس طرح ہے بلوکستان لیبریشن آرمی یہ سیکلر دہشت گرد ہیں جن کو پیچھے افغانستان سے امریکن دوست کی آئیے اور انڈیا جن کو پاکستان کے خلاف بیک کر رہا ہے تو پی کے کے جو ہے اور اس پر ملیٹر دسٹرن گرکز جو ہے کردوں کے یہ سیکلر ایلمنٹ ہیں یہ دائش ٹی ٹی پی کی طرح دائش کی طریقی آئیس کی طرح مذہبی دہشت گرد نہیں ہے تو اب ترکی نے اپنے کارڈز کو جس طرح کھیلا یہ پاکستان کے لیے بھی ایک سباک ہے امریکہ جیسی طاقت کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا امریکہ جیسی طاقت کو بیزد کیا ٹرمپ کی جو ٹویٹ جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں پہلے ٹرمپ سیٹ کیا اس کی بات گھتنوں پر آ گیا یہ ایک ریاست کی طاقت ہوتی ہے غیرتمند ترکوں نے کر کے دکھا دیا کہ امریکہ کو بھی آت جن گھنٹوں پر گھتنوں پر لاسکتے کیونکہ ٹرکی کی اپنی سٹرٹیجیک ایمپورٹنس ہے خصے میں کوئی دنیا کا بلک ٹرکی سے بلا وجہ پنگا نہیں لینا چاہتا امریکن بیسز ہیں وہاں پہ کوئی یہ نہیں چاہتا کہ ٹرکی پوری طرح رشن کیمپ میں چلا جا رہا ہے اب نیٹو سے نکل جائے نیٹو نے اس کو رکھا ہوا اپنے کیمپ میں اس بات کے باوجود کہ مسلمان ہونے کی وجہ سے پورے نیٹو کو صح پریشانی ہے they don't want to bring them into the European Union کیوں میں کبھی لے کر نہیں آئے اس کو حالانکہ نیٹو میں رکھا ہوا تو ان سب چیزوں کو کمپلیکسٹیز کے باوجود آپ اپنے انٹرسٹ و پروٹیکٹ کرنے کے لیے سٹیک پاور کو کس طرح استعمال کرتے ہیں یہ پاکستان کو ترکی سے سیکھنا چاہیے ترکی کی معیشت بلکل کمزور ہو گئی تھی لیراکونوں نے گرا دیا اتنی مہنگائی وہاں پکھی اس کے باوجود ترکی نے اپنی غیرد پر فردہ نہیں کیا اور آج ریجن میں پورے خطے میں کہ اب امریکنز بھی مجبور ہو گئے پیچھے ہٹ گئے اور وہ کرد اب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بہت بڑی غلطی کی کہ ہم نے امریکنز پر اطلاع کر لیا یہ شام کی سیچوئیشن کو مزید پچیدہ نہیں کر دے گا کیونکہ کرد امریکہ کے حامی تھے دائش کے خلاف اب جو ترکی ہے وہ امریکہ کا حامی تھا دائش کے خلاف لیکن کردوں کے خلاف ہے یہ کردوں کو کمزور کریں گے پر حملے کریں گے تو جو دائش کے خلاف یہ لوگ لڑ رہے تھے دائش مضبوط ہو سکتی ہے یہ پچیدہ صورتحال نہیں ہو جائے گی دائش کوئی بنیادی طور پر اس کا بیک بون اور اس کا انپرسکرچہ سارا انہوں نے تباہ کر دیا اور ہزاروں کی تعداد میں دائش کے فائٹرز جو امریکنز اور کردوں کے پاس امریکن آرمی نے پکڑے ہوئے تھے تو ترکی نے ان کو یہ آفر کیا کہ ہم سارے دائش کے فائٹرز جو ہیں وہاں تم سے لے لیں گے وہ ہم ان کو ترکی کے جیلوں میں رکھیں گے ہم ڈھیل کریں گے تمہارا مسئلہ نہیں ہے کیونکہ بہت بڑا پرابلم ٹرمپ کے لیے کھڑا ہوا تھا کہ ان ہزاروں دائش کے ملٹنز کے ساتھ ہم کی ساملیز کے ساتھ ہم کیا کریں یوروپین ملک ان کو لینا نہیں چاہتے تھے اگر مزید ہی کونٹانم اوپر کھول کے 10-15-20 سال کے لیے ان کو جیلوں میں رکھنا نہیں چاہتے تھے تو اسی طرح ترکی نے امریکن بیٹنسز کو کھیلا آئے کہ اربوں ڈالر جو خرچ ہونے تھے ان قیدیوں کو تنبال لے پر جائش کے یہ ترکی نے کہا کہ ہم لے لیتے ہیں ان کو ہم ڈھیل کریں گے اور جواب میں ہم یہ کریں گے کہ ہم جا کے ان کردوں کو ماریں گے جو امریکن الائز تھے جو ترکی سے جنگ بھی کر رہے تھے تب امریکن نے اپنے الائز کو ابینڈن کر دیا پوری دنیا میں ایک میسیج یہ کیا ہے دوبارہ جو پرانا نکسن کے وقت کا سٹیٹمنٹ تھا جب وقت آتا ہے تو یہ اپنے اتحادیوں کو ہمیشہ ٹرک کے نیچے ڈال کر اس کی اوپر سے ٹرک گزار دیتے ہیں اور یہی امریکن میں بھی کردوں کے ساتھ اچھا زی صاحب ایک اور سٹیٹ پیچھ میں آئی ہے وہ ہے ایران ایران اس مشرق وستا کی سیاست کے اندر بہت اہم پلر رہا ہے ابھی بھی ہے اور جس طرح ایران نے ترکی کے اس حملے کی مخالفت کی ہے آپ ذرا ایران اور ترکی کے ریلیشن کو بھی ایکسپرین کیجئے گا اور پھر انہوں نے جس نظریہ کے ساتھ مخالفت کی ہے آپ کو سمجھا رہی ہے دیکھئے میں نے کہا کہ جہاں تک کردوں کا تعلق ہے کردوں کے معاملے پر ایران اور ترکی آپس میں اتفاق کرتے ہیں نہ ایران یہ چاہتا ہے کہ کوئی کرد ریاست بنے نہ ترکی یہ چاہتا ہے تو وہ انڈیپنڈنٹ کرد ریاست بنے چونکہ کردوں کو انہوں نے ایران 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 اور ان ترکی کے درمیان میں بگھیر دیا تھا دوسری جنگ پہلی جنگ ادیم کے بعد جو نقشے بنے تھے اس میں مگر چونکہ یہ لڑائی شام میں ہو رہی ہے جو کہ اتحادی ہے ایران کا اور اس کے نتیجے میں ترکی یہ کہہ رہا ہے کہ وہ شام کے ایک پورے تیس چالیس کلومیٹر کوریڈور کو اندر جا کر قبضہ کر لے گا اور اس طرح بیسز بنائے گا اس لیے صرف بشار الاسد کی حمایت میں اردو کی حمایت میں نہیں بشار الاسد کی حمایت میں ایران جو ہے وہ ترکی کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے ہم نے کہا سیریا is a complex game وہاں پر ایک طرف جو ایک اتحادی ہوتا ہے دوسری طرف وہ آپ کا دشمن بھی ہوتا ہے آپ دشمن سے الائز کرتے ہیں کس رہے اتحادی کے خلاف یعنی یہ یعنی یہاں تک ہوا ہے کہ سیریا کی حکومت نے امریکنز کے ساتھ اتحاد کیا دائش کے خلاف جو کہ کومن فریٹ تھا دونوں ملکوں کے لیے امریکنز کے لیے بھی اور سیریا کے لیے اور امریکنز ایک طرف سیریا کی حکومت گرانا چاہ رہے ہیں so it's not a simple solution on ground جب بیٹلز ہوتی ہیں confused fog of war ہوتی ہے confused pattern ہوتے ہیں جب areas of control مختلف forces کے آپس میں ایک دوسرے کے گتھم گتھا ہوتے ہیں تو بڑے strange bedfellows بنتے ہیں بڑے strange alliances بنتے ہیں لیکن bottom line یہ ہے کہ ہر کوئی اپنے national interest کو protect کر رہا ہوتا اور یہ چیز پاکستان کو ٹرکی سے سیکھنی ہے یہ complex strange geopolitics میں بھی آپ state power کے تمام access استعمال کر کے امریکہ جیسی بڑی طاقت کو بھی گھٹنوں پہلا سکتے ہیں ہم کیسے کر سکتے ہیں جیسے افغانستان ہے امریکن سپلائیز ہمارے اندر سے جاتی ہیں ان کا air bridge ہمارے اوپر سے جاتا ہے افغان طالبان کو ہم influence کر سکتے ہیں جیسے ابھی ہم نے کیا ان کو امریکنز سے دوبارہ باتشید کے لیے لے کر آئے یہ وہ powerز ہیں جن کو ہم نے سچی بات ہے ابھی تک طاقت سے استعمالی نہیں کیا ورنہ اگر ہم کرتے ایسے ٹی ایس کو جھگڑا ختم ہو چکا ہوتا ہے ایسے ٹی ایس میں سارا influence امریکنز کا اگر ہم چاہتے ہیں امریکنز کو اس طرح مروڑتے ہیں یہاں سے جیسے ایسے ٹی ایس کا جگڑا ہی ختم ہو جاتا ہے یہ صرف ایک بلیک میل ہے کوئی legitimate جائی کوئی reason ہی نہیں زیر صاحب لاسٹ میں مجھے یہ بھی بتا دیجئے گا کہ کس طرح جس طرح رونل ٹرم کہہ رہے ہیں کہ مشرق وستا کے اندر امریکہ کا جانا یہ سب سے بدترین تاریخ کا فیصلہ تھا اب اگر جس طرح امریکہ مشرق وستا سے بھی جانے کی کوشش کر رہا ہے وہ غالباً افغانستان سے پہلے وہ نکلنے کی کوشش کر رہا ہے وہاں سے اس کی فوج بھی وہاں پر کم تعداد میں تھی ایس کمپیٹ افغانستان تو پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ فیوچر میں جو ترکی ہے وہ رول کرے گا مشرق وستا کو لیکن ترکی رول کرے یا نہ کرے ایک dominant force کے طور پر ہمیشہ رہے گا ان کی صدیوں کی تاریخ ہے سیریا سارا جو سیریا تھا ماضی میں یہ سارا ترکی کی خلافت عثمانیہ کی حکومت کا حصہ تھا تو ترس ابھی تک اس کو اپنا ایک پرویل سمجھتے ہیں اور ترس غیرتمند آزاد لوگ ہیں جنہوں نے کبھی غلامی نہیں دیکھی تھی بے شک خلافت عثمانیہ ختم ہو گئی لیکن ترکی پر کسی غیر ان کی کلولین طاقت میں حکومت نہیں ہمارے mentality نہیں ہوں ہم لوگ انگریزوں کے آگے ہٹلا جاتے ہیں جنہوں section law ابھی تک چلا رہے ہیں ابھی تک ہم غلام ہیں انگریزوں کے ہمارا mindset different ہے ہم لوگ ابھی تک mentally آزاد نہیں ہیں تو ترس ایک dominant role مسلم ورلڈ میں play کریں اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے لیکن جو طور پر ہمیشہ رہے گا ان کی صدیوں کی تاریخ ہے کہ سیریہ سارا جو سیریہ تھا ماضی میں یہ سارا ترکی کی خلافت عثمانیہ کی حکومت کا حصہ تھا ترس ابھی تک اس کو اپنا ایک پرویل سمجھتے ہیں اور ترس غیرتمند آزاد لوگ ہیں جنہوں نے کبھی غلامی نہیں دیکھی تھی بے شک خلافت عثمانیہ ختم ہو گئی لیکن پرکی پر کسی غیر ملکی کلولین طاقت میں حکومت نہیں ہمارے mentality نہیں ہوں ہم لوگ انگریزوں کے آگے حق لا جاتے ہیں جنہوں section law ابھی تک چلا رہے ہیں ابھی تک ہم غلام ہیں انگریزوں کے ہمارا mindset different ہے ہم لوگ ابھی تک mentally آزاد نہیں ہیں تو ترس ایک dominant role مسلم ورلڈ میں play کریں اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے لیکن جو کچھ ترکی نے اچیف کیا ہے اس وقت middle east میں بڑی بڑی forces کو وہاں سے وہ باہر نکال رہے ہیں اس کے باوجود کہ ترکی اتنی بڑی economic power نہیں ہے اس کی economy کو destroy کر رہے ہیں تیاروں طرف سے یہ hurt کر رہے ہیں مگر ترکی اکیلہ خلاف ہے بھی حرم دنیا بھی اس کے خلاف لیکن کھر بھی وہ اپنی عزت اور غیرت ومیتل انٹرسٹ تو جس طرح کام کر رہا ہے پاکستان کی قیادت کو پاکستان کی قیادت کو ترکی سے سیکھنا چاہیے جس طرح وہ نیشن انٹرسٹ اور اپنی غیرت کے لیے کام کر رہا ہے بہت شکریہ سینئے سیزیاکار زیادہ حامل صاحب